اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہی وارنگ میں ہوں آپ کا حوست محمد نمان اور آج میں اس وقت مجود ہوں ساہی وارنگ پاک پتن چوک اور جوگی چوک کو ملانے والا اوور ہیڈ بریج جو کے خستہ حالی کا شکار ہے خطرہ اوور ہیڈ بریج کے اوپر سے گزرنے والے لوگوں کے سر پر منڈل آ رہا ہے لوگوں کے ویوز چیک کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر آپ کا نام میرے نام ساکی بفتخار ساکی بفتخار سر آپ ادھر کے رہشی ہیں جی میں ادھر کر رہشی ہیں تو سر یہ آپ پل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ اوپر ہیڈ بریج ہے پل جب سے تعمیر ہوا ہوا ہے یہ ایسا ہی تعمیر ہوا ہے اس میں کسے کسے مکہ کوئی فارٹ نہیں ہے تو گاڑیاں جونسی ہیں وہ اپنی رفتات سے جا رہی ہیں آ رہی ہیں اس میں کسے کسم کی پرابلم نہیں آ رہی لوگوں نے شوٹ آیا ہوا ہے کہ یہ جونسی ہے پل جونسی ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے لیکن پل جونسی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں اس کو کوئی ردو بدل کرنی ہے وہ محکمہ جانے اور عوام جانے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی یہ ہمارے صاحب سے جو بالکل ٹھیک ہے جب سے یہ پل تعمیر ہوا ہے ہم اس کے پاس ہی بیٹھے ہیں ادھر ہی ہم کام کر رہے ہیں ہماری یہ شاپ ہے تو ادھر سے ہم کام کر رہے ہیں کیا نہ یہ کوئی گرائے گا اس کو سر آپ کا نام اشرف سر آپ ادھر کے ہی ہی ہیں میں ادھر کے رہنے والا ہی ہیں فری ٹاؤن کا سر آپ پل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پل کے بارے میں پل ٹھیک ہے پل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہیں جو پچھلے مہینے جو پچھلے تین چار ماہ سے بڑی بازگشت ہو رہی تھی کہ یہ پل خراب ہے یہ ہے اس کا کچھ نہیں ہے یہ نیچے سے پڑیشن ہے پانی چلتے میں بنا ہے یہ بنا ٹھیک ہے اس پر جو رونل ڈالا ہوا ہے وہ بھی پورا ڈالا ہوا ہے ملبا ہاں ملبا جو بھی ڈالا ہوا ہے اس کے نیچے فرنڈیشن بنجھے اگر ان کو زیادہ اتراز ہے ان کے نیچے بھی فرنڈیشن ہوتے ہیں جیسے یہ اوپر ہوتے ہیں جی بلکل ایسے نیچے بھی فرنڈیشن ہوتے ہیں وہ بنا دیں ان کی جو خلش ہے ختم ہو جائے گی سر یہ پچھلے دنوں نیٹ پہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی چلتے میں بنا ہے فرنڈیشن رکھتے ہیں اوپر جب فرنڈیشن رکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سے سلپ ہو جاتے ہیں پانی چلتے میں جب وہ کنکریٹ ڈالتی ہے تو وہ پیکج ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرنڈیشن اوپر والا ہل جاتا ہے اس کے وجہ سے یہ ٹیڑے ویڈے لگتے ہیں باقی یہ ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ جو گندہ ہے اس کو تو آپ اکاؤنٹ کریں نا یہ سامنے آپ کے پانی کھڑا ہے جب بھی بارج ہوتی ہے یہاں پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن پانی نہیں ختم ہوتا پانی نہیں ختم ہوتا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں پانی کا لیکن یہ جو آپ پول کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے ہمیں بیس پچیس سال ہو گئے اس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اس کو کوئی رولا نہیں اگر رولا کوئی ہے اس کے اوپر ہے اس کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے وہ جب اس کو کنکریٹ دوبارہ ڈلوائیں آپ لوگ اس کے پاس آئیں اس کا لیور رکھیں یہ ٹھیک ہو جائے باقی نیچے سے پول ٹھیک ہے جیسے اشارے ہیں پاک پتن چوک میں لگے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اب وہ ٹھیک ہیں اب ان کی سیڈیں صاف کروا دیں ریڈیوں والے کھڑے ہیں ٹھےلے والا کھڑا ہے ان کو کریں جب اشارہ بند ہوتا ہے تو دوسرا آدمی گزر نہیں سکتا سر آپ کا نام میرا نام شکیل احمد ہے شکیل احمد ہے یہ پچھلے دنوں ٹی وی پہ ویڈیو وائرل ہوئی کہہ رہے تھے یہ پول بلکل خراب ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یا یہ جب بنا سانا ہمارے سامنے یہ بنا پول تو یہ پہلے سے نیچے سے اسی طرح ہی بنا تھا تو یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ پانی کی وجہ سے زیادہ رہنے کی وجہ سے یہ خراب ہو چکا ہے یہ پڑا تھا جب بھی اسی طرح تھا یہ تو آپ کا کہنا یہ پول بلکل ٹھیک ہے ابھی تو جب بلکل ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے جب یہ بلکل صحیح تھا تو جب تو نہیں کوئی بولا اب وہ نظر آ رہا ہے جب اس وقت درہ جب پانی چر رہا تھا تو اس کے اوپر وہ گند بغیرہ ڈالا ہوا تھا اب وہ صاف ہو گیا ہے اب وہ وائدہ دور پر نظر آ رہا ہے چلے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی آپ کا نام احسان احمد احسان احمد احسان احمد آپ یہ پول کے بلکل پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کچھ کچھ مہینے پہلے یہ ایک ویڈیو وائرول ہوئی تھی کہہ رہے تھا یہ پول تھراب ہے نیچے سے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس میں واقعی جو ہے نا تھوڑی بہت اس کی بنیاد کا فرق پڑا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ جو ہے نا بہتر کرنا چاہیے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کچھ لوگ تو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے نہیں بس کہنا کا مقصد ہے ٹریفک تو گزر رہی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا تیارت اس کا اچھا کہ اس کو جو آنا ٹھیک کیا جائے تیارت مطلب کہ چیک کروا دنا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک مطلب کہ کسی کا نقصان نہ ہو کسی پڑا کلیر کر لیا جائے بلکل بلکل ہونے چاہیے